بسم اللہ الرحمن الرحیم فرماتے ہیں پہلے آپ عبارت سنیں اور اس کے بعد ترجمہ پھر بات آپ کو بتاتا ہوں اور ان اقسام کی کچھ ازداد ہیں جو ان کے مقابل ہیں فزد الظاہرِ الخفیو وَهُوَ مَا خَفِيَ الْمُرَادُ مِنْهُ بِعَارِزٍ غَيْرِ السِّغَتِ بِحَيْسُ لَا يَنَعَلُوا إِلَّا بِطَلَبِ إِلَّا بِطَلَبٍ پس ظاہر کی زد خفی ہے اور خفی وہ کلام ہے جس کی مراد پوشیدہ ہو سیغے کے علاوہ کسی عارض کی وجہ سے اس طور پر کہ نہ حاصل کی جا سکے مراد مگر طلب سے کہ آیت سرقہ تے جیسے کہ سرقہ کی آیت فَإِنَّهَا خَفِيَتٌ فِي حَقِّ تَرَّارِ وَنَّبَّاشِ لِي اختصاصِهِمَا بِإِسْمٍ آخَرَا فرماتے ہیں جب جیسے آیت سرقہ کہ وہ خفی ہے جیب کترے اور کفنچور کے حق میں ان دونوں کے خاص ہونے کی وجہ سے دوسرے نام کے ساتھ جس سے وہ پہچانے جاتے ہیں اور خفی کا حکم یہ ہے کہ اس میں غور و فکر کرنا ہے تاکہ یہ بات معلوم ہو جائے کہ اس کا خفا معنی کی زیادتی کی وجہ سے ہے یا کمی کی وجہ سے کہ ظاہر ہو جائے اس کی مراد اب یہاں اس سے پہلے چار قسمیں بیان کی تھی ظاہر نص مفسر محکم تو یہاں سے ان چار کی ازداد کو بیان کرتے ہیں لیکن آپ اس بات کو سمجھنا کہ جب ماتن نے کہا ازدادن تقابلوہا اب اس میں ازداد زد سے مراد وہ ہے جو کسی شیئے کی مقابل ہو اور اس کے ساتھ ایک محل اور ایک زمانے میں ایک جہد سے جمع نہ ہو سکتی ہو پھر تقابل کی چار قسمیں ہیں تقابل متنافیین یعنی نفی اور اس بات کا تقابل جیسے انسان اور لا انسان نمبر دو تقابل متزائفین جیسے اب اور ابن کا تقابل نمبر تین تقابل زدین جیسے سواد اور بیاز کا تقابل یعنی دونوں وجودی ہوں اور ایک محل میں ان کا اجتماع ممتنے ہو نمبر چار عدم و ملکہ جیسے عدم البسر اور اعماء کا تقابل اور حرکت و سکون کے درمیان تقابل اور فقہ کے اسطلاح میں زد کا اطلاق تقابل کے چاروں قسموں پر درست ہے اب یہاں سے جو ماتن رحمہ اللہ فرماتے ہیں مذکورہ چاروں قسموں یعنی ظاہر نص مفسر محکم میں جس طرح ظہور کے درجات ہیں کم زیادہ ہونے کے اسی طرح ان کے مقابل جو چار قسمیں ہیں خفی مشکل مجمل متشابہ ان میں خفا کے درجات ہیں یعنی خفا میں کمی بیشی ہے مصنف نے ان سب کے آگے تعریفات کی ہیں مثلا خفی کے تعریف کی ہے کہ خفی ظاہر کی زد ہے اور خفی وہ کلام ہے جس کی مراد سیغے کے علاوہ کسی عارض کی وجہ سے پوشیدہ ہو سیغے میں خفا نہ ہو کیونکہ اگر سیغے میں خفا ہوگا تو خفا بھاری ہو جائے گا زیادہ ہو جائے گا پھر یہ مشکل اور مجمل ہو جائے گا وہ ظاہر کے مقابل میں نہیں رہے گا اور یہ کسی عارض کی وجہ سے جو خفا ہے وہ تھوڑی طلب اور جستجو سے دور ہو جائے گا جیسے یہ آیت چور کے ہاتھ کاٹنے میں تو ظاہر ہے مگر ترار اور نباش یعنی جیب کترہ اور کفن چور کے بارے میں خفی ہے اور خفا سیغے سے نہیں بلکہ ایک عارض کی وجہ سے آیا ہے وہ یہ کہ عرف میں ان کو سارق نہیں کہا جاتا بلکہ یہ دوسرے ناموں سے پہچانے جاتے ہیں ترار اور نباش کے نام سے جانے جاتے ہیں اس لئے خفا ہو گیا کہ آیا یہ سارق کے حکم میں آئیں گے یا نہیں مگر ہم نے تھوڑا غور کیا کہ سرقہ کس کو کہتے ہیں تو ہمیں پتا چلا کہ سرقہ کہتے ہیں غیر کے محفوظ مال کو محفوظ جگہ سے لینا اب دیکھا کہ ترار میں یہ بات زیادتی کے ساتھ پائے جاتی ہے کیونکہ وہ تو محافظ کی بیداری کے حالت میں مال لیتا ہے اور نباش میں یہ مانا کمی کے ساتھ ہے کیونکہ وہ مال غیر محفوظ کو لیتا ہے لہٰذا معلوم ہوا کہ ترار میں جب چوری کہہ جب چوری کے معنی زیادتی کے ساتھ پائے جاتا ہے تو اس کا ہاتھ بدرج اولا کاٹا جانا چاہیے اور نباش میں کمی کے ساتھ ہے تو اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا کیونکہ اس کو سارق نہیں کہیں گے خفی کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی آدمی اپنا حلیہ بدلے بغیر کسی بھی جگہ چھپ جائے تو طلب و جستجو سے یہ آدمی مل جاتا ہے وَزِدُّ النَّسِ الْمُشْكِلُ وَهُوَ مَا لَا يَنَالُ الْمُرَادُ مِنْهُ إِلَّا بِالتَّعَمُّلِ فِيهِ بَعْدَتَّلَبِ لِدُخُولِهِ فِي أَشْكَالِهِ وَحُکْمُهُ التَّعَمُّلُ فِيهِ بَعْدَتَّلَبِ اور نس کے زد مشکل ہے مشکل وہ کلام ہے جس کے مراد حاصل نہ ہو سکے مگر اس میں تعمل کی ذریعے طلب کے بعد اس کے داخل ہونے کی وجہ سے اپنے ہم شکلوں میں اور مشکل کا حکم اس میں تعمل کرنا ہے طلب کے بعد اب یہاں سے دوسری قسم بیان کر رہے ہیں کہ مشکل اس کلام کو کہتے ہیں جس میں خفا خفی سے زیادہ ہو اور اس کی مراد حاصل کرنے کے لئے اول طلب ہے پھر تعمل کی ضرورت پڑتی ہے طلب اور تعمل کے بعد مراد حاصل ہوگی مشکل کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی آدمی اپنی حیت اور لباس بدل کر اپنے ہمشکل لوگوں کے ساتھ چھپ گیا تو پہلے اس کو ڈھونڈنا پڑے گا پھر اس کے ہمشکل لوگوں سے ممتاز کرنے کے لئے غور و فکر کرنا پڑے گا ایسے ہی مشکل چونکہ اس کا معنی مرادی دوسرے معنی کے ساتھ گھل مل جاتا ہے یعنی رل مل جاتا ہے تو پہلے اس کے تمام معنی طلب کریں گے پھر غور و فکر کریں گے کہ یہاں کون سے معنی مراد ہے جیسے اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد فَاتُو حَرْسَكُمْ أَنَّا شَيْتُمْ اَنَّا مشکل ہے پہلے اس کے معنی طلب کیے تو اَنَّا کبھی من آئینہ کے معنی میں ہوتا ہے جیسے قَالَا يَا مَرْيَمُ اَنَّا لَكِحَازَا یہاں اَنَّا بَمَعْنَا مِنْ اَيْنَا ہے اور کبھی اَنَّا کیفہ کے معنی میں ہوتا ہے جیسے اَنَّا يَكُونُ لِي غُلَامٌ یہاں اَنَّا بَمَعْنَا کیفہ ہے اب یہاں کون سے معنی مراد ہے اشتباہ ہو گیا مِنْ اَيْنَا کے معنی میں لیتے ہیں تو مطلب بیویوں کے پاس آؤ جدر سے چاہو قُبُل میں یا دھوبر میں تو اس سے لیواتت کی حلت ثابت ہوتی ہے اور دوسرے معنی کا مطلب ہوتا ہے جس طرح چاہو آؤ یعنی بیٹھ کر لیٹھ کر یا کھڑے ہو کر اب یہاں کون سے معنی مراد ہے اس کے لئے ہم نے غور کیا تو معلوم ہوا کہ اَنَّا بَمَعْنَا کیفہ ہے یعنی قُبُل میں جس طرح چاہو آؤ غور کرنے سے یہ معنی اس طرح معلوم ہوا کہ اللہ نے عورتوں کو حرس کھیتی کہا ہے نساوکم حرس لکم اور محل حرس صرف قُبُل ہے نہ کہ دھوبر کیونکہ وہ تو محل فرس ہے لہٰذا غور وہ فکر سے یہ معنی تے ہو گئے کہ قُبُل میں جس طرح چاہو آنے کی اجازت ہے دھوبر میں قطن اجازت نہیں ہے وَزِدُّ الْمُفَسَّرِ الْمُجْمَلُو وَهُوَ مَا اِسْدَحَمَتْ فِيهِ الْمَعَانِي فَشْتَوَهَا الْمُرَادُ بِهِ اشتباہاً لَا يُدْرِكُو لَا يُدْرِكُو إِلَّا بِبَيَانٍ مِّن جِهَةِ الْمُجْمِلِي قَعَيَةِ الْرِبَا وَحُکْمُهُ اَتَّوَقُّفُ فِيهِ عَلَى اَعْتِقَادِ حَقِّيَّةِ الْمُرَادِ بِهِ إِلَا اَنْ يَأْتِيَهُ الْبَيَانِ مفصر کی زد ترجمہ مفصر کی زد مجمل ہے مجمل وہ کلام ہے جس میں جمع ہو جائیں بہت سے معانی پس اس کی وجہ سے مراد ایسی مشتبے ہو جائے کہ جس کو نہ جانا جا سکے مگر مجمل کی طرف سے بیان کے ذریعے جیسے آیت ربا اور مجمل کا حکم اس میں توقف کرنا ہے اس کی مراد کے حق ہونے کے اعتقاد کے ساتھ یہاں تک کہ آ جائے اس کے پاس بیان اب یہاں تیسری قسم بیان کر رہے ہیں کہ مجمل اس کلام کو کہتے ہیں جس میں بہت سارے معانی جمع ہو اور اس کی وجہ سے مراد ایسی مشتبے ہو جائے کہ نہ سیغے سے معلوم ہو سکے نہ طلب و تعمل کی ذریعے بلکہ جب تک شارع یا مجمل کی طرف سے بیان نہ آ جائے اس کی مراد معلوم نہیں ہو سکتی مجمل کی مثال اس آدمی کی طرح ہے جو اپنی حییت لباس بدل کر وطن چھوڑ کر لوگوں میں گھل مل گیا ہو تو لوگوں سے پوچھے بغیر اس کا پتہ نہیں مل سکتا ایسے ہیں مجمل میں مجمل کی طرف سے جب تک بیان نہیں آئے گا اس کی مراد معلوم نہیں ہو سکتی اس کی مثال جیسے حرم الربا ربا کا معنی زیادتی مگر کون سی زیادتی کیونکہ ہر زیادتی حرام نہیں ہے ورنہ تو بے کا دروازہ ہی بن ہو جائے گا پس ربا اپنے مرادی معنی کے لحاظ سے مجمل ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چھے چیزوں سے اس کی مراد واضح کر دی گھو جو کھجور نمک سونا چاندی اور ان چھے چیزوں میں ہم جنس کے ساتھ بے ہو تو برابری برابری ہو اور قبضہ بھی اسی وقت ہو اگر کسی جانب میں زیادتی ہوئی تو یہ ربا ہے تو ربا مجمل تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف سے بیان سے اس کی مراد معلوم ہو گئی پھر مجتہدین نے تعمل اور غور فکر کر کے ربا کی علت کو نکالی تو احناف کے نزدیک ربا کی علت قدر مال جنس علت ہے شوافع کے نزدیک طعم و سمنیت اور مالکیہ کے نزدیک ادخار و اختیار کیونکہ چھے چیزوں میں ربا کا حکم معول ہے اور چھے چیزوں کے علاوہ میں مشکل اور مشکل میں چونکہ غور وہ فکر کی ضرورت پڑتی ہے لہٰذا علماء نے غور اور فکر سے مذکورہ بالہ علتیں نکالی دوسری مثال جیسے لفظ صلاح زکاة سوم وغیرہ بہت سارے معانی میں استعمال ہوتے ہیں شریعت میں ان الفاظ کی مرادی معنی کیا ہے یہ معلوم نہیں تو یہ الفاظ مجمل ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان سے صلاح زکاة سوم کی مرادی معنی یعنی مخصوص عبادت ہونا معلوم ہو گیا مجمل کا حکم یہ ہے کہ مجمل کے طرف سے بیان آنے سے پہلے یہ اعتقاد رکھنا واجب ہے کہ اس کی جو بھی مرادے وہ حق ہے وَزِدُّ الْمُحْكَمِ محکم کی زد متشابہ ہے محکم زہور اور قوت میں ایسے اعلیٰ درجہ کا ہوتا ہے محکم کی زد متشابہ ہے اور متشابہ وہ کلام ہے جس کو جاننے کا بلکل کوئی راستہ نہ ہو مالا طریقہ لدر کی اصلہ حتی سکتا طلب ہو حتی کہ اس کی طلب ساکت ہو جائے وَحُکْمُ اَتْتَوَقْفُ فِيهِ عَبَدًا عَلَى اِعْتِقَادِ حَقِّيَّةِ الْمُرَادِ اور متشابہ کا حکم اس میں توقف کرنا ہے ہمیشہ اس کی مراد کے حق ہونے کے اعتقاد کے ساتھ ہو اب یہاں آخری قسم بیان کر رہے ہیں محکم کی وہ فرماتے ہیں محکم کے زد متشابہ ہے متشابہ آخری قسم ہے محکم ظہور اور قوت میں ایسے آلہ درجہ کا ہوتا ہے کہ اس میں نسخ کا بھی احتیمال نہیں ہوتا تو اس کے زد متشابہ بھی خفا میں ایسے آلہ درجہ کا ہوتا ہے کہ اس کی خفا کو دور کر کے اس کی مراد معلوم ہونے کا کوئی راستہ ہی نہیں اور اس کے بیان کے امید بھی منقطع ہو جاتی ہے متشابہ کے مثال اس آدمی جیسی ہے جو حیت و لباس بدل کر پردیس میں گم گیا ہو اس کے ہماثر لوگ بھی سارے ختم ہو گئے اب اس کے ملنے کی کوئی امید ہی نہیں ایسے ہی متشابہ کے اس کے بیان کے امید ہی نہیں رہتی حتیٰ کہ طلب بھی ساکت ہو جاتی ہے پھر آگے متشابہ کی دو قسمیں ہیں نمبر ہے جس کا معنی ہی معلوم نہ ہو نہ لغوی معنی نہ مرادی معنی جیسے حروف مقتعات نمبر دو جس کی لغوی معنی تو معلوم ہو مرادی معنی معلوم نہ ہو جیسے ید اللہ وجہ اللہ الرحمن وعلى العرش استواء وغیرہ ان کی لغوی معنی تو معلوم ہیں مگر مراد معلوم نہیں متشابہ کا حکم یہ ہے کہ اس میں توقف کریں گے اور یہ اعتقاد رکھیں گے کہ اس سے اللہ تعالیٰ کی جو بھی مراد ہے وہ حق ہے خود اس کے کوئی معنی نکالنے کی کوشش نہیں کی جائے گی موسیقی موسیقی